آج قیسر رول جعفری کی بڑی مشہور سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے ضرور سنی ہوگی اس سے پہلے بھی کہ دیواروں سے مل کر رونا اچھا لگتا ہے دیواروں سے مل کر رونا اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے پاگل ہونے کا پہلا سمٹم مل گیا جائے پہلے پہلا آپ کو رونے کو دل کرتا ہے آپ کسی کا کاندھا کسی کا سہارا تلاش کرتے ہیں نہیں ملتا کوئی حساب نہ نہیں ہے دیواروں سے بھی پٹ کر رونے لگتا ہے اس کا مطلب پاگل پن کے آسات اب جو سمٹم دکھائی دینے لگے ہیں تو دیواروں سے مل کر رونا ابھی ہم اس سٹیج پر ہیں دیواروں سے مل کر رونا اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے کتنے دنوں کے پیاسے ہوں گے یارو سوچو تو شبنم کا اترہ بیجین کو دریہ لگتا ہے پیاس اگر حس سے گزار جائے نہ دریہ بھی کم لگتا ہے دریہ کا پانی بھی اگر ہم پی جائے تو پیاس نہیں مٹے گی اور یہ بندہ کتنے دنوں کا پیاسہ ہوگا کہ شبنم کا قطرہ کیا اس کی بسات ہوتی ہے شبنم کا قطرہ بھی جن کو کہ اگر انہیں شبنم کا قطرہ بھی مل جائے پیاس کے شدت میں تو اس سے لگتا ہے کہ مجھے دریہ مل گیا ہے کتنے دنوں کی پیاس ہوگی اس میں پاس کتنے دنوں کے پیاسے ہوں گے یارو سوچو تو شب نم کا قطرہ بھیجین کو دریہ لگتا ہے آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگل پن آتے جاتے جو ملتا ہے تم سا لگتا ہے بھئی دل تو ڈوبا تھا ہی پہلے وشک میں تو پہلے دل برباد ہو چکا تھا اب دل کے اثر کے وجہ سے وہ آنکھوں کو بھی لے ڈوبا ہو دل کو جو لوگ لگا تھا جو بیماری لگی تھی دل کو اسی بیماری میں آنکھیں بھی برباد ہو گئی اسی بیماری میں آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگلپن دل تو پاگلتا ہی آنکھیں بھی پاگل ہو گئی ہیں آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگلپن آتے جاتے جو ملتا ہے تم سا لگتا ہے ہر چہرے پر مجھے تمہارے گمان ہوتا ہے ہر چہرے پر تمہارا شائعہ دکھتا ہے ایسا لگتا ہے بس تمہارے آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگلپن آتے جاتے جو ملتا ہے تم سا لگتا ہے اس بستی میں کون ہمارے آنسو پوچھے گا جو ملتا ہے اس کا دامن بھیگا لگتا ہے آنسو تو وہی پوچھے گا پوچھے گا جس کے دامن خوشت ہو جس کے دامن میں کوئی آنسو کا قطرے نہ ہو وہی تو آپ کے آنسو پوچھے گا لیکن اس بستی میں تو عجیب عالم ہے سب کا دامن بھیگا ہر کوئی رو رہا ہے ہر کوئی اپنے آنسووں سے اس کا دامن جو ہے وہ تر ہے تو آپ کے آنسو کون پوچھے گا اس بستی میں کون ہمارے آنسو پوچھے گا جو ملتا ہے اس کا دامن بھیگا لگتا ہے دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں شام ڈھلے اس سونے گھر میں میلا لگتا ہے شام ڈھلے میرے گھر میں تو کوئی ہے نہیں سونہ سا گھر ہے میں لیکن جب شام ہوتی ہے اس گھر میں میلا لگتا ہے ان یادوں کا جو میرے ساتھ جو گزر چکے جو لوگ ان کی یادوں کا دنیا بھر کی یادیں کہاں کہاں کی یاد ہے کیسی کیسی یاد ہے بچپن کی یاد ہے جوانی کی یاد ہے سب یادیں آتی ہیں دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں شام ڈھلے اس سونے گھر میں میلہ لگتا ہے کس کو پتھر ماروں کیسا کون پر آیا ہے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے کس کو پتھر ماروں کیسا ہاتھ پتھر لیے منتظر ہے کہ جو بھی دیوانہ آئے گا میں اسے پتھر ماروں گا جو بھی مجھے پتھر مارے گا میں اسے بدلے میں پتھر ماروں گا یہ انتظار لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ آخر اس شیش محل اس دنیا میں پر آیا کون ہے سب تو میرے ہی جیسے ہیں آپ جس سے بھی محبت سے پیش آئیں گے باپ کا اپنا ہے تو ہر چہرہ تو میرا ہی اپنا ہے شیش محل میں جیسے چھوٹے آئینیں لگے لاکھوں آئینیں ہوتے لگے اس میں ایک شخص کی وہی صورت تو لاکھوں آئینوں میں دھرک دی ہے تو شیش محل میں ایک ایک چہرہ اس شیش محل میں اس دنیا مجھے تو سب کے چہرہوں مجھے اپنا ہی چہرہ نظر آتا میں پتھر ماروں تو کسے ماروں کس کو پتھر ماروں پیسر کون پر آیا ہے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے قیسرول جعفری کی غزل آپ کو پسند آئی لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل اپنے سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے ملتے ہیں پھر کس اگلی ویڈیو میں پتہ کیلے اللہ حافظ